پاکستان کے جو علماء ہیں ان کے ڈیول سٹینڈرڈز میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے ان کو ہم انسٹیشنل اسلامیس کہتے ہیں اپنی اکیڈامک لینگویج میں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دی وانٹ ٹو ہاف شریعہ تھرو پارلیمنٹ ان پاکستان ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ علماء عالم ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جو حالی میں بس جس ریسنٹلی قطر کے اندر حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مل کے آئے اور کہا جی کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے اسرائیل کے انجسٹس کے خلاف اور جو تالویو میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کٹھے ہونا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجاہدینی پاکستان سے یہاں سے ان کو شوڈ بی آلاوڈ ٹو فائٹ ان غزہ ٹھیک ہے جی لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ آلٹی میٹ آثورٹی ہے یعنی کہ مولانا فضل الرحمن چاہتا ہے کہ مجاہدین غزہ میں بیجے جائیں بٹ دہ سٹیٹ اس دہ آثورٹی یہ ڈبل گیم کر گئے ہیں وہ ڈبل گیم سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یعنی کہ فوج کے پاس ہی سارا کچھ ہے اور سٹیٹ کے پاس ہی سارا کچھ ہے گن بندوق وہ نہیں کے پاس ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر بیجیں ان کو غزہ میں بیجیں بھئی یہ کیسا مجاہدین ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان مجاہدین بیجے کیا آپ چاہتے ہیں فوج مجاہدین بیجے یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی جا سکتا ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں میں نے یہ جو مولانا فضل الرمان صاحب ہیں ان کے پارٹی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرمان جس کو ایک سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے جماعت بنائے میرا پی ایچ ڈی کا تھیسز پارشلی جی یو ای ای ایف کی پولیٹیکس اور مولانا فضل الرمان کی پولیٹیکس کے اوپر ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ لیکن پاکستان کی ڈومیسٹک سیچویشن جس میں عمران خان نے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تھوڑا سائیڈ لائن کیا ہوا تھا یہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو رائٹ ونگ پاپولیسٹ انٹی ویسٹ جو ووٹ ہے اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ دوبارہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نہ کوئی حماس کا ان سے لینا نہ دینا لیکن اب وہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے صحافیوں کو بلا کے یہ ریسینٹلی کہا ہے یہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریلیجیو ذاری بات ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ایک بہت بڑی ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پاکستان کی جو پالیسی اور سوالے سے ہمیں بڑھے مجھے یہ بتا دو کہ پہلے جو مجاہد دین آپ نے کشمیر میں بھیجے تھے ان کا کیا کرنا ہے جو مجاہد دین افغانستان والے تھے جو آپ کی پارٹی کی اگینس لڑ رہے ہیں ان مولانا فضل الرمان سے پوچھا جائے یہ غزہ میں تو مجاہد دین بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ان مولانا فضل الرمان کے اوپر کئی سویسائیڈ حملے ہو چکے ہیں ان کی پارٹی کے اوپر بہت سارے سویسائیڈ حملے ہو چکے ہیں جسٹ ریسینٹلی الکایدہ کے لوگوں نے بلوچستان میں ان کی پارٹی کے لوگوں پر اوپر حملے کیے کس بنیاد کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان اس نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا ہوا ہے ملٹنٹ اسلامی سے وہ لوگ جو ریاست کی بات نہیں مانتے انہوں نے ان سے ڈیٹیچ کر لیا ہے وہ مولوی ملٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں یہ حکومت پاکستان سے بینفیٹ لیتے ہیں یہ اس نظام کا حصہ ہے جو کفار کا نظام ہے ایک طرف تو آپ نے پہلے وہ مجاہدین بنائے فر ون ریزن اور دی ادھر اس وقت آپ امریکہ اور سعودی عرب اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ آلہکار بنائے اور مجاہدین بنائے آپ نے اپنے مدرسوں کا نیٹورک بڑھا کیا لیکن ان کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں they are a democratic party گو کے ان کے اندر انٹرپارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں انسٹیشنل اسلامیس نہ ہیں they want reforms through parliament they want reforms through institutions تو جو چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے in the sense کہ آپ کچھ بھی ہوں but at the end of the day you should ask for reforms through the democratic process اب مولانا فضل الرمان کہتے ہیں double standards چیک کریں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کشمیر میں جہاز نہ کریں ہمارے بچے جو ہے وہ ادھر افغانستان میں نہ جائیں ہمارے بچے غزہ میں جائیں یہ کیا آپ کی پولیسی ہے کیا آپ double standard کہل رہے ہیں کیا آپ double game کر رہے ہیں double standard ہے یا تو آپ ایک uniform policy رکھیں کوئی مانے یا نہ مانے آپ کہیں جی کشمیر میں بھی جہاد ہونا چاہیے تو بھائی جب آپ یہ بات وہاں نہیں کہہ سکتے جب آپ افغانستان کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ یہ چیزیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد ہونا چاہیے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ بلائیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو بتائیں کہ بھائی لوگ کو convinced کرنے کچھ کر رہے ہیں ریاست کو convinced کرنے کچھ کر رہے ہیں یہ messaging اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے وہاں پر جو رہا ہے کیا حماس پاکستان سے ٹریننگ لیتی ہے یا کیا حماس پاکستان سے پوچھ کے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ہماراں جنہوں سے کیا لینا دینا وہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا پلان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آپ ایسے کریں اگر آپ کو زیادہ ہی محبت ہے اور آپ واقعی اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھیج دیں اور میں ان کو بتاؤں میں ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں میں نے ان کے انٹرویوز کی ہیں آپ اچھا مزے کے باہر بتاؤں ان کی پارٹی مولانا فضل الرحمن کی پارٹی جو ہے that is at the hit list of the militant organizations in coming elections in February 2014 میں جو ہو رہے ہیں hit list پہ ہے 2018 میں ان کی پارٹی was the number 3 target پہلے بھی I think People's Party اور ANP تھی and then ان کی پارٹی تھی یعنی کہ یہ ایسے مولوی ہیں جو گھر میں کہتے ہیں جہاد نہیں کرو باہر کہتے ہیں جا کے جہاد کرو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے کیا آپ پاکستان کے بچوں کو دوبارہ مجاہدین بنانا چاہتے ہیں کیا ان کو دوبارہ لڑانا چاہتے ہیں ایک طرف آپ نے militant organizations کو پہلے support کرتے رہے آپ دیکھیں نا یہ سارے پاکستان کے جو علماء ہیں لوگ ہیں they have to adopt a policy اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ back in 2010-11 ان کو تین دن جو علماء ہیں یہ ماضی میں ان کو بڑی مشکل convince کیا کہ آپ پہ یہ جو داشتگرد جماعتیں ہیں ان کو داشتگرد کہیں یہ تو پہلے ان کو داشتگرد ہی نہیں کہتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ نئی پائی جان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ان کو جسے کہتے ہیں ہم ان کو داشتگرد نہیں کہیں گے then ریاست نے ان کے اوپر زور ڈالا پھر انہوں نے تمام جماعتوں کو داشتگرد کہنا شروع کر دیا اور پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں human rights organizations globally ان کی silence یہ بالکل ٹھیک ہے human rights organizations ہوں یا multilateral forums ہوں ان کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں امریکہ کے اوپر آپ ان کی policy کے اوپر بات کر سکتے ہیں باقی international community کی policies کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا policies ہیں اور اس کی کیا implications ہو سکتے ہیں but asking the people of Pakistan اور asking the Pakistani youth کہ آپ جائیں غزہ میں جہاد جا کے کریں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی اور اس کا کسی نے کوئی notice نہیں لیا کسی شخص نے کسی پارٹی نے اس کا کوئی notice نہیں لیا یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ بھائی آپ نے اپنے بچوں کو سب کو مدرسوں کے مول بھی بنا دیا ہوا ہے کیا آپ کی مدرسوں میں کوئی اکنومک تھیری دی گئی ہے کہ ہم نے ریبہ فری اکانومی کیا سارے جو کہتے ہیں سودھ حرام ہے سودھ حرام ہے انٹرسٹ ہونی ہونا چاہیے ہماری ترقی کا میں I keep traveling around the world and I have met many پاکستانی جو یہاں بھی ویسٹ میں بھی بیٹھے ہو کہتے ہیں کہ سودھ سے کاربار ہم نے نہیں کرنا ہے سودھ سے کہا that is their right ان کو بالکل جیسے کاربار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں but you have to convince people کہ جب ریاست کے سٹیٹ کے جو رائجل وقت اصول ہوتے ہیں جو ریاست نے بنائے ہوتے ہیں اس کے آپ کے جواب ہے اس کو لگو ہوتے ہیں وہ اور آپ کا وہ کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو کیا ہوئے وہ آپ کی برڈن اوپر آئے گا so لوگوں کو بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ریبہ فری ایکنومک موڈل تیار کیا ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی جو سوسائیٹیل سیکیورٹی کا کیا موڈل ہے آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے یہ پھر فٹا فٹ چلے جائیں گے ادھر ہی جا کے کہیں گے جی وہ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عالم اسلام اور جو ہوا کرتا تھا ریاست مدینہ جو تھی وہ عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھی لوگوں کو بے فکو بنا کے رکھا ٹھیک ہے وہ جاتے تھے چین اور جا کے کہتے تھے کہ ہمیں چینیز موڈل چاہیے وہ جاتے تھے ملیشیا کہتے تھے ملیشن موڈل چاہیے وہ جاتے تھے سعودی عرب کہتے تھے ہمیں سعودی موڈل چاہیے وہ آتے تھے پاکستان تو کہتے تھے ہمیں ملیشن مدینہ چاہیے تو مطلب ہر جگہ وہ جا کے کہیں اور موڈل بتا دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ بولتے ہیں سیاست کے لیے ان کے پاس کوئی ہارڈ فریمورک کوئی موجود نہیں ہوتا آپ آج ان کو موقع دے دیں پاور کرنے کا یقین ہے کہ منہ نہیں یہ جو بڑی مینسٹریم پارٹیز ہیں عمران خان پچیس سال شورٹ ڈالتا ہے مجھے یہ پتا مجھے وہ پتا ہے جب پاور پہ آئے تو کک کرنا نیسی ہوندہ جناب نے کک کرنا نیسی ہوندہ کک کرنا نیسی ہوندہ اور جناب جو تھے وہ خجل ہوتے تھے کبھی ایک فارنینس منسٹر کبھی دوسرا فائنینس منسٹر کبھی تیسرا فائنینس منسٹر لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل و ریمان جو کہ جن کی پارٹی کو سو سال سزا تاہوکے ہیں بنے ہوئے سو سال زیرو ٹرانسفورمیشن ہے میں نے اپنے تھیسس میں ان کی بہت ساری جو ہے انہوں نے جو اچھا ایک طرف یہ ملٹینٹ جتنے بھی ارگنیزیشنز ہیں ان کو یہ سپلائی چین آئیڈ کی جو آئیڈیالوجیکل سپلائی چین تھی جنہوں نے یہ باند کی ایک طرف جنہوں نے یہ کیا جو بہت اچھا کام تھا میں جب ریسرچ کر رہا تھا ان کی پارٹی کے اوپر اور ان کی پولیٹیکس کے اوپر then I try to find out کہ truth کیا ہے تو جتنی مجھے سمجھ آئی جتنی میری جیسے کہتے ہیں نا اکل کام کی اور میں نے یہ سمجھ نہیں کوشش کی کہ یہ پارٹی باقی ان کو بسیکلی ہم یہ ایک نیٹوک اسلامیسٹ پارٹی ہے یہ بسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو یہ کوئی زیادہ لمبے چوڑے ideologically charge نہیں ہوتے یہ corruption بھی کھل لیتے ہیں یہ پیسہ بھی بنا لیتے ہیں یہ alliances بھی کھل لیتے ہیں یہ دائم right wing left wing center right center left کی پارٹیز کے ساتھ بھی اپنا political alliance کھل لیتے ہیں ان کی کوئی لمبی چوڑی ideology کوئی نہیں ہوتی ان کی ideology یہ ہوتی ہے کہ ہم نے power میں کیسے رہنا ہے یہ وہ نہیں جسے ایک اور مارے پاس پارٹی ہے جماعت اسلامی وہ تھوڑی سی ان کو ہم ایک hierarchical party کہتے ہیں جو basically properly established party ہے یہ بھی established ہے لیکن وہ بھی وہ ایک اور angle سے ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے یہ ہر ایک کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جب ان کو پتا چلے یہ جب جنرل مشرف تھا تو انہوں یوں اس دور میں یہ opposition little one اور جنرل مشرف نے کیا کیا کہ وہ مغرب کو ڈراتا رہا کہ دیکھو یہ مولوی آگے ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں یہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لہذا میری مدد کرو ان مولویوں کو نکالنے میں وہ امریکہ تو اس دور اس میں 911 تھا وہ سارا کچھ جی 2002 سے 2007 2008 تک انہوں نے کہا یا رہے تھے بڑا سیاپ ہے انہوں نے مولویوں نے فارق کرو وہ مشرف ان کو جو ہے وہ وہ پیسے دیتا رہا and then یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی کانیاں چلاتے رہے military سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے سیاستانوں سے بھی اور یہ ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی opposition میں نہیں جاتے ان سے ان کو اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو غزہ میں جانا چاہیے اور لیکن monopoly over violence state کے پاس یہ لیکن کہتے ہیں پاکستان لوگوں غزہ میں جانا چاہیے اور بھائی غزہ میں تو آپ ان کو بیجیں but the question remains کہ آپ گھر میں بھی تو ایسا نہیں چاہتے کہ یہ کوئی جہاد پر گئی رہا ہو so یہ ان کا کوئی وہ جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ یہ they don't have any rules ان کے کوئی rules نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی political party سامنے آئے یہ اس کے ساتھ اتحاد کال لیتے ہیں اور عمران خان کے دور میں واحد ایک ٹائم آیا جب یہ پاور میں نہیں تھی یہ مکمل opposition میں تھی اور ان کی چیخیں نکل گئی تھی ٹھیک ہے تو اب دوبارہ یہ آ رہے ہیں میں سختی سے condemn کرتا ہوں ان کی statement کو that the مجاہدین یہاں سے جانے چاہیے جب آپ اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو convince نہیں کر سکتے دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر ایک occupied territory ہے تو اگر آپ وہاں پہ مجاہدین نہیں بھیجتے اور کہتے کہ نہیں we only support diplomatic political and morally the کشمیر issue how can you say that we want to send مجاہدین so the double standard of پاکستانی علماء they want جہاد in پلسطین but stop their own people in پاکستان کیہ درنا جانا اور اب وہ جو مجاہدین ہیں جو پاکستان میں ہیں اور جو افغانستان میں ہیں وہ ان والوں اترسال پر اٹیک کرتے ہیں ان کی پارٹی پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ دیکھو کیا ان کی آپ دیکھیں تھک سکن دیکھیں کہ یہ بڑے صرف اور صرف اپنے وارڈ بینک کے لئے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا اپنی ریلیونس مینٹین کرنے کے لئے اپنی جو ایک تاکہ مہمہ رائٹ وارڈ مل سکے یہ ہمارے سیاستان کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ان کی پاکستانی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اپنی جو کشمیر اور فلسطین اور اس طرح کے جیشوز کو اگر کچھ ہلکہ پھل کر چل رہا تو اس کو اٹھانا چروع کر دیتے ہیں کشمیر پاکستان کا ذاتی مسئلہ ہے تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر جیسے پانچ فروری کا دن آگیا یہ وہ آگیا تو پاکستان should take notice of that لیکن پاکستان notice نہیں لے گی اور اس نے کوئی statement جاری نہیں کرے گی بکاوز یہ ان کے اتحادی ہونے والے ہیں اور اس پاکستانی پولیٹکس اس پولیٹکس پولیٹکس پولیٹیشن پولیٹیشن ہے جو دو پلیٹیشن پولیٹیشن دی در 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 پولیٹی ریسنٹلی گورنمنڈ میں 12 چودہ میں انہیں کام کرنے کا موقع ملے ہیں انہوں نے اچھا اپنا فائننیشل بندوبست کیا ہوا ایکشن لڑنے کا بکاوز 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 کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں فائننیشل ہمارے لوگوں کو بھی تگڑانا چاہیے